بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے میں انجینئر حسنین مہر اور آج میں آپ کے لئے لے کے ہوں دس مرلے کا کارنر گھر اگر دکھایا جائے تو یہ ایک بہترین لوکیشن پہ ہے لوکیشن کی بات کی جائے ککل سٹراف والی جو گلیہ اس کے اینڈ پہ اور صدیق اکور مسجد کے بالکل سامنے یہ بزار ہے اور بزار کی بات کی جائے یہ بیس سے بائیس فٹ وائیڈ والا بزار ہے جس میں ایزی لی دو سے تین کاریں گزر سکتی ہیں اگر اس کے ساتھ سٹریٹ کی بات کی جائے یہ ساتھ فٹ سٹریٹ ہے جس میں بائیک وغیرہ ایزی لی جا سکتی ہے اگر کسی بھی رکاوٹ کی وجہ سے ایک راستہ بند ہو جاتا ہے تو دوسرا راستہ کھلا ہے اس گھر میں جانے کے لئے اگر اس گھر کا باہر سے ویو دکھایا جائے تو یہ ایک بہت اچھی کنڈیشن میں ہے جس کے اوپر لینٹل ڈالا ہوا ہے پہلے تین کمروں پر لینٹل ڈالا ہوا ہے جس کے اندر ڈرائنگ روم بھی شامل ہے ٹھیک ہے اور اس کی اندر سے فنشنگ بہترین ہوئی یا پلس تر ہوئے ہوئے ہیں جو بندہ بھی آئے گا اسے اس کے اوپر زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی آ کے اپنی رہائش کر لے گا اس کے علاوہ میں آپ کو اندر سے اس کے بارے میں دکھاتا ہوں جو ڈون اس کے کمرے ہیں اور اس کے بارے میں ضروری معلومات آپ کو دیتا ہوں یہ ہمارا ڈرائنگ روم کا دروازہ ہے مہمانوں کے لئے استعمال کیا جائے گا جو بھی مہمان آتا ہے وہ اس سے ڈرائنگ روم میں اندر ہو جائے گا یہ ہمارا انٹرس مین گیٹ ہے جسے ہم اندر گر میں انٹر ہوں گے انٹر ہوتے ہی یہ ایک لابی ہے ٹھیک ہے بہترین لابی ہے جو ایک ہائٹ پہ ہے اس کے ساتھ اگر میرے لیفت طرف دکھایا جائے تو یہ ایک ڈرائنگ روم ہے بیٹھک ہے جس میں مہمانوں کو بٹھایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک اچھی وائیڈ میں مجود ہے اس کے ساتھ اٹیچ واش روم دیا ہوا ہے جسے ابھی چالو سٹارٹ نہیں کیا جو بھی لے گا اس کو سٹارٹ کر سکتا ہے ڈرائنگ روم کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے اگر اس کے ساتھ نیچے یہ دو سٹیرز دی ہوئی ہیں جو پرانے کمرے ہیں ان کے ساتھ جانے کے لیے اگر نیچے جایا جائے تو آپ کو ہم یہ کھولا سہن دکھاتے ہیں جو ایک بہترین کنڈیشن میں ہے گرمیوں میں اور سردیوں میں ہم یہاں بیٹھ کے اس کا لطف لے سکتے ہیں اگر میرے بائیں طرف دکھایا جائے یہ وہی تین کمرے ہیں جن کے اوپر لینٹل ڈالا ہوا ہے جو روڈ کے برابر ہیں بلکل اچھی کنڈیشن میں ہیں اس کے اوپر فرش ڈالا ہوا ہے پلسر ہوئے ہوئے ہیں جو بھی آئے گا جو ان تین کمروں کو کچھ بھی کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر کچھ کروانا بھی ہوا یہ جو دو ڈون کمرے ہیں ہمارے اسے ڈسمنٹل کر کے نیا بنا سکتا ہے ان کمروں کے مطابق مٹی ڈال کے اپنی رہائش کر سکتا ہے اگر مٹی ڈلوانے کے بغیر بھی کرنا چاہے تو پانی کا نکاسی کا سسٹم میں بتاتا چلوں یہ ہائٹ پہ ہے یہ دیکھیں نلکا وغیرہ لگا ہوا ہے پانی کی ٹوٹل وائرنگ ہوئی ہے ذاتی میٹر لگا ہوا ہے کوئی بھی بندہ اس میں ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے پانی سارا ایزی لگلی میں جاتا ہے سٹیڈ میں جاتا ہے جہاں پی سی ڈلی ہوئی ہے پی سی کی کوئی ٹینشن نہیں ہے نکاسی کی کوئی ٹینشن نہیں ہے اگر ان کمروں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے تو یہ ایک بہترین کنڈیشن میں ہے جن کے اوپر بیار کی چھتیں ڈلی ہوئی ہیں جو بہت پرانے چھتیں اگر کوئی بندہ لائک کرتا ہے بیار کی چھتیں تو وہ یہ گر لے سکتا ہے پرانے وقت کا اس کے ساتھ اگر دکھایا جائے تو یہ ہمارے ایک ماسٹر بیڈ روم ہے جس کی تقریباً بیس فٹ لمبائی ہے اور چودہ فٹ چڑائی ہے اس کے ساتھ ہم آپ کو دکھاتے ہیں بائیں طرف ایک ہو روم ہے جس کی سیم اتنی بیس فٹ لمبائی ہے اور چودہ سے پندرہ فٹ چڑائی ہے اگر ٹوٹل گر کی بات کی جائے تو گر کی لمبائی تقریباً ساٹھ فٹ ہے اور چڑائی چالیس فٹ ہے اگر گلی اور سامنے والا بزار اس کے اندر انکلوڈ کیا جائے تو یہ دس مرلے پوری بنتی ہے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس کے اوپر جو مٹیریل کاسٹ ہے وہ تقریباً بیسے بائیس لاکھ تاک اس کے اوپر خرچہ کیا گیا ہے اور ہماری ڈیمانڈ آنلی 35 لاکھ ہے 35 لاکھ میں ہم یہ گر آپ کو دے دیں گے اپنا فون اٹھائیں ہمیں کال کریں ہم اس کا آپ کو وزٹ کروا دیں گے اچھے طریقے سے آپ کو دکھا دیں گے اگر بات کی جائے اس جگہ کی یہاں پہ ہم فرنٹ پہ شاپز بھی بنا سکتے ہیں جو رنٹ پہ ایزیلی چڑھ سکتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ چھوٹے پانچ پانچ مرلے کے گر بھی بنا کے رنٹ پہ دے سکتے ہیں اگر کوئی بڑی فیملی والا ہے وہ اس گھر کو خرید سکتا ہے یہاں پہ رہ سکتا ہے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اچھی سوسائٹی میں اس کا گھر ہو جہاں پہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہوں ایڈوکیٹڈ لوگ ہوں میں انہیں یہی راکومنٹ کروں گا کہ یہ گھر پرچیز کر لے یہاں پر اس کے پاس بہت سلجے ہوئے اور ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں اس کے پاس فسیلٹیز کی بات کی جائے اس کے ساتھ ایک ٹاؤن کٹا گیا ہے ذلوف کارشاہ صاحب کا کوئی بھی بندہ اس کا وزٹ کرنا چاہے خود بھی آگے کر سکتا ہے اور مجھ سے بھی بات کر کے میرا کنٹیکٹ نمبر 0340122136 ہے مجھے کال کرے میں اس کو پرسنلی اس کو وزٹ کروا دوں گا اور اس کے بارے میں اور زیادہ معلومات دے دوں گا جس سے اس کا ڈاؤٹ ختم ہو جائے گا میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کی ٹوٹل قیمت ہے وہ صرف اس کے ملبے کی ہے جگہ آپ کو فری میں مل رہی ہے آپ جانتے ہیں ایٹ کی قیمت دس روپے ایک فی ایٹ کی قیمت ہوگی ہے جس کے اس کے اوپر بیس سے پچیس لاکھ ہماری جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے وہ آئی ہے امید آپ لوگوں کو یہ گھر پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو یہ گھر پسند آیا ہو اپنے دوستوں رشتہ داروں اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں جو گھر لینا چاہتے ہیں اجنیہ والا میں آٹ اوف ویلہ سے ہیں آٹ اوف کنٹری سے ہیں وہ جلدی کریں ہم سے رابطہ کریں ہم اس کا پرسنلی آپ کو ویزٹ کروا دیں گے امید آپ لوگوں کے یہ گھر پسند آیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ